اسلام علیکم متیولا جان اہم جے ٹی وی آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالت سے متعلق عدالت عظمہ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی جسٹس عمین الدین خان کی سربرائی میں ایک چھے رکنی بنچ ان اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے جو وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں کی طرف سے دائر کی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف جس میں سپریم کورٹ کے ہی ایک بنچ نے فوجی عدالتوں کے اندر سیویلین شہریوں کے ٹرائل کو غیر عینی قرار دیا تھا اور خاص طور پر نو مئی کے جو ملزمان تھے اس حوالے سے جو ٹرائل ہو رہے تھے اس کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتے اور ان ملزمان کو سیویلین حکام کے یعنی پولیس کے حوالے کیا جائے اس کے خلاف چاروں صوبوں کی اور وفاق کی جو اپیلت ہی آج ان کی سماعت ہوئی آج کی سبات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے بظاہر تو اپنے ایک سٹے آرڈر میں اپنے ہی ایک پرانے فیصلے کو موطل کر دیا تھا یعنی کہ فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی تھی کہ آرزی طور پہ وہ اپنا ٹرائل جاری رکھیں مگر اس کے ساتھ ہی آج اپنے حکم نامے میں انہوں نے حکام سے وفاقی حکومت سے تین قسم کی فیرستیں منگوائی ہیں سب سے پہلے ان ایک سو تین ملزمان میں سے ان ملزمان کی فیرست جن کو فوجی عدالتیں مکمل طور پہ بری کر سکتی ہیں یعنی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے شوائد نہیں ہے تو ان کو ایکوٹل کیا جائے گا دوسرا وہ ملزمان جن کو چھ مہینے یا سات مہینے یا آٹھ مہینے کی سزا سنائی جا سکتی ہے یا سنائی جائے گی اور وہ سزا چونکہ پہلے سے ہی وہ جیل میں پوری کر چکے ہوں گے ٹرائل کے دوران تو اس لیے بھی ان کو بری کیا جا سکے گا اور تیسری فیرست ان ملزمان کیا ہے کہ جن کو فوجی عدالتیں تین سال سے کم کی سزا سنائیں گی تو یہ تینوں فیرستوں کو سپریم کورڈ نے آج اٹانی جنرل فر پاکستان بیرست منصور عثمان آوان سے طلب کیا ہے آج جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہونہار بڑے سمارٹ سے وکیل جناب ایڈوکیٹ شاہ فیصل یہ خیبر پختونخواہ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے حکومت بنانے کے بعد ان کی حال ہی میں تائناتی ہوئی ہے اور ہم پہلے ہی آپ کو ایک خبر دے چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے وزیراعلا خیبر پختونخواہ بننے کے بعد جو سب سے اہم فیصلہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ان کی صوبائی حکومت نے کیا وہ یہ تھا کہ جو چاروں صوبوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورڈ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو اپیلیں دائر کی تھی اور پہلے جب حکومتیں تھی صوبوں میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہئے تو وہ علی امین گنڈاپور کے چیف منسٹر بننے کے بعد اور ایڈوکیٹ شاہ فیصل کے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ بننے کے بعد اب خیبر پختونخواہ کی حد تک جو اپیل ہے وہ واپس لے لی گئی ہے اور آج ہی سپریم کورڈ نے خیبر پختونخواہ کی طرف سے اپیل واپس لینے کی درخواست کو منظور بھی کر لیا ہے تو ایڈوکیٹ شاہ فیصل صاحب بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو جو سپریم کورڈ کی آج کی کروائی ہیں آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ سب سے اہم چیز ڈیویلپمنٹ کیا ہوئی ہے آپ کے صوبے کے پرسپیکٹیف سے مطیع اللہ صاحب جسے آپ نے ناظرین کو بتایا کہ ہماری طرف سے جو تین اپیلے تھی اس کی اگینس ہم نے سی اے میں فائل کی تھی کل اور آج وہ فائل کا حصہ تھی وہ تین اوسیے میں الاؤ ہو گئی اور اس میں ہماری یہی کانٹینشن تھی یہی ریکویسٹ تھی عدالت سے کہ ان کو ہم ویڈرا کرنا چاہتے تھے اور یہ پھر عدالت حضور ایگری ہو گیا اور وہ ویڈرا ہو گئی اور تین قسم کی لسٹ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس جمع کرانے کے حکامات صادر ہوئے ہیں ان میں ایک وہ جو بے گناہ ثابت ہوئے ہیں جو ایکویٹل والے لوگ ہیں ہمارے دوسرے وہ جو لیس دن تری یرز کے پنشمنٹ والے ہیں اور تیسری والی وہ جو مطلب ان کے اگینسٹ کوئی پروو نہیں ہو رہا ہے وہ معاملات تو میری ابھی یہ سبمیشن ہے کہ یہاں پر تو یہ سبمیشن ہماری الاؤ ہو گئی ہے سی ای میز جتنے بھی تھے وہ الاؤ ہو گئی ہے تو آگے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں جن کو میں ٹرائل کورٹ میں بھی سیوریل کیسز میں ریپریزنٹ کر چکا ہوں سیوریل ملزمان کو ادر وائز بھی ہم مختلف موقعوں پر اس کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں مختلف فورم پر ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا تھا پھر آگے اپیل میں بھی ہم یہاں آئے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی اور آئین اور قانون کے دائرے میں آنریبل سپریم کورٹ ملٹری کورٹ ٹرائلز کو کل ادم قرار دے گی اچھا ایڈوکیٹ شاہ فیصل جو آپ سے پہلے کی خیبر پختونخواہ کی حکومت تھی اور آپ سے پہلے کے جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ تھے انہوں نے فوجی عدالتوں کو کل ادم قرار دینے کے یعنی فوجی عدالتوں میں سیویلین شہریوں کے ٹرائل کو کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل کیوں دائر کی تھی اب آپ نے وہ اپیل واپس کس بنیاد پر واپس لے لی ہے جناب وہ سیٹ اپ نیگران سیٹ اپ تھا آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو سیٹ اپ تھی وہ بھی ایک پی ڈی ایم منیفیکچرڈ سیٹ اپ تھا اور اس سیٹ اپ کے پیچھے کیا محرکات تھے اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ چونکہ آئین اور قانون سے مبارا ایک چیز تھی تو ہم نے آئین اور قانون کی پازداری کرتے ہوئے ملکوی جمہوریت کی بقا کی خاطر یہ متفق کا فیصلہ کیبینٹ کے اپروول سے کیا ہے کیبینٹ نے اس معاملے کو سارا ٹیک اپ کر کے یہ متفق کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو مزید ہم آگے نہیں چلائیں گے اور یہ اپیرز غلط ہوئی ہیں اچھا بنیادی طور پہ تو آپ کی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے اندر جو موقف لیا گیا فیصلے سے پہلے اس میں تو آپ کی حکومت جو جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت تو یہ کہا گیا سپریم کورٹ کو پہلا فیصلہ لینے کے لیے کہ فوجی عدالتیں سیویلین شہریوں کو ٹرائے کر سکتی ہیں مگر سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو اب آپ جو یہ موقف لے رہے ہیں کہ ٹرائے نہیں کر سکتی تو اس کی کوئی بنیادی وجہ آپ بتا سکتے ہیں جنب یہ تو آئین اور قانون میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے آپ آئین کے سیورل پروویزنز دیکھ لیں کانسٹیٹیوشنل آف کورٹز دیکھیں انڈیپینڈنس آف پاورز دیکھ لیں آئین باقاعدہ ایک ایگزیکٹیو لیجسلیچر اور جوڈیشری کا کانسٹیٹ دے رہی ہے تو اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ملیٹری کورٹ سٹینڈ نو ویئر تو ہماری سبمیشن یہ ہے کہ جب ایک چیز آئین سے مبارہ ہے قانون سے مبارہ ہے اس پر پلیتور آف جیجمنٹس آنریبل سپریم کو ڈیلیور کر چکی ہے تو اسی کی لائٹ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو چلے ویڈرا کرتے ہیں ان اپیلز کو اور وہ ایکارڈنگلی ویڈرا ہو بھی گئی اچھا ایڈوکیٹ شیف ایسل صاحب آپ خیبر پختون خواہ کے چیف لا آفیسر ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں صوبے کے تو آپ کے صوبے میں جو نو مئی کے ملزمان ہیں یا جو مقدمات درج ہوئے یا آپ کے صوبے میں جو فوجی حکام کے حوالے لوگوں کو کیا گیا وہ کترے ایسے ملزمان ہیں آپ کے صوبے کی حد تک وہ تو فیکٹس ان فگرز ہمارے ساتھ فائل میں چونکہ ایکچول موجود ہے اور میں چونکہ یہاں پر ابھی ڈیوٹی زیوم کر چکا ہے ایڈیشنل اے جی سپریم کورٹ اسلام آبادوں میں یہاں پر سارے معاملات ہیں تو وہ فیکٹس ان فگرز فائل کا حصہ ہیں میں وہ آپ کو اور ناظرین کو پروائیڈ کر کے آپ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ ہیں ایڈیشنل اے جی جنرل خیبر پختون خواہ ہیں ٹھیک ہے اچھا شاہ فائل صاحب جو ملزمان خیبر پختون خواہ میں ان صداد دستگردی کی عدالتوں میں ان کے چلان پیش ہوئے ہیں ان ملزمان کے تمام مقدمات اب خیبر پختون خواہ کی حکومت واپس لے لے گی موسٹلی کیسز میں ڈسچارج کے لیے ہم جا رہے ہیں اور یہ مقدمہ سے ڈسچارج ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اگینس نہ کوئی ایویڈنس ہے اور نہ لیگلی ان کے اگینس کوئی سٹینڈ کوئی کیس بن رہا ہے تو وہ ڈسچارج ہو جائیں گے کتنے ملزمان ہیں پشاور میں جو سیویلین عدالتوں میں مقدمے ہیں ابھی تک سیکس تیٹی کے قریب ایکیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس ان کے فیکٹس ان فگرز موجود ہیں جو مختلف ایف آئی آرز کے اندر ریفلیکٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنے ملزمان کے خلاف آپ مقدمات واپس لے رہے ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو اگر ہم قانون اور آئین کے دائرے میں دیکھیں تو بلکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو ہی وہ ریلیف ایکسٹینڈ کریں کیونکہ جب ایک ایف آئی آر میں ایک سٹوری ایک ایک ایکیوز کی حد تک یا پانچ ایکیوز دس ایکیوز کی حد تک غلط ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا بینیفٹ باقی ملزمان کو بھی جاتا ہے تو چونکہ کیسز موسٹی پلانٹڈ اور منپولیٹڈ کیسز تھے تو اس لیے آلموسٹ سارے ملزمان کو اس کا فائدہ پہنچے گا تو یہ کب تک ان ملزمان کے خلاف نو مئی کے ملزمان کے خلاف خیبر پخت انخواہ میں یہ مقدمات واپس لے لیے جائیں گے یہ سون ابھی ہم نے انیسییشن کر دی ہم نے ڈیفرنٹ آتاریٹیز آئی او سے باقاعدہ ان کی فائلز اور انکوائری ریپورٹز ہم طلب کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو آئین اور قانون کے پیرامیٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ کیسز بن رہے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں کہ نہیں اس میں کانویکشن پاسیبل ہے کہ نہیں تو جن جن کیسز میں نہیں ہیں اور جو جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں تو ان سب میں ڈسچارج کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ جو نو مئی کو واقعہ ہوا تھا خیبر پخت انخواہ میں بھی فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے تھے تو پھر اگر ان سب ملزمان کو آپ چھوڑ دیں گے تو ان حملوں کے ذمہ داران کو گرفتار کریں گے یا کوئی انکواری ہوگی مہتی اللہ صاحب ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان حملوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن ہمارا سے مراد ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشل ایڈوکیٹ جنرل کا نہیں ہمارے سے مراد پارٹی کا جو پارٹی ہے جس پارٹی کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں جو گورنمنٹ میں آئی جس نے گورنمنٹ فارم کی اور اس گورنمنٹ کا میں حصہ ہوں تو اس پارٹی کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم نے پیٹیشن دائر کیے اس پیٹیشن کی فیکسیشن نہیں ہو رہی تو اس طرح کے واقعات کی ہم تردید کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے ہیں یہ ساری ہماری عملاء ہیں یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں تو جو جو بھی اس کے پیچھے ہوں تو ہماری تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کو سامنے لائے جائے تو کیا آپ کی خیبر پکتم خواہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہی ہے نو مئی کے حوالے سے ابھی تو جو میٹر سب جوڈیز بی فور دا کورٹ ہے تو ہم تو کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پراپر آرڈر کریں کتنی فوجی تنصیبات پہ خیبر پکتم خواہ میں حملے ہوئے تھے فوجی تنصیبات تو نہیں وہ مرد سوات والا ایک ایریا تھا اس میں اس قلعے پر کچھ توڑی بہت توڑ پوڑ وہ باہر ایریا تھا پشاور میں نہیں ہوئی پشاور میں تو جو ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ دی تو اس میں توڑ پوڑ وہ شرپسند ناصر تھے ان شرپسند ناصر کو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان شرپتان ناصر کیا حد تک جو بھی ہو تو وہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن اس کو ایک پارٹی کو اٹریبیوٹ کرنا اور وہ بھی ایسی پارٹی کو جن کو پورے پاکستان میں عوام کا ایک منڈیٹ دیا ہے ان کو اور ایک پذیرائی حاصل ہے ان کو عوام کی طرف سے ایسی پارٹی وہ بے قصور ہے یقیناً آپ پاکستان طریقہ انصاف میں کس عوضے پہ رہے میں کنوینر پاکستان ہوں میڈیا کوارڈینیٹر پاکستان پاکستان رہا ہوں اور اس سے پہلے سیکٹری جنرل پاکستان طریقہ انصاف لیگل ونگ رہا ہوں اور اس وقت آپ پی ٹی آئی میں کونسی ذمہ داری ادا کر میں تو ابھی بس سرکار کی ذمہ داریا نبا رہا ہوں اور ابھی میں سرکاری لیکن ابھی آپ پی ٹی آئی کے رکن تو ہیں وہ تو بات ختم ہو گئی جب میں نے سرکاری عوضہ لے لیا تو ابھی میں نے باقی مصروفیات ترک کر دی وہ میں نے ختم ترک کر دی یا سسپنڈ کر دی ترک کر دی لیکن بات تو ابھی بھی آپ پاکستان طریقہ انصاف کی میں قانون اور رائین کی بات کر رہا ہوں کی پازداری اور بالادستی کے لیے بات کرنی ہے کوٹ کو فیر ایسسٹنس دینی ہے تو میں آئین اور قانون سے بات کر رہا ہوں تو بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پکتنخواہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے آپ کے لیڈر ہیں سربراہ عمران خان ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ بلکل جی وہ پرائیمہ فشائے بلکل ریکارڈ سے واضح ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں بنائے گئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایپیلیٹ فورا ہمیں ریلیو دے گا تو یہ کون سے جھوٹے مقدمات کیا بات کر رہے ہیں جو آپ کے بقول عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں جتنے بھی گئے ہیں یہ سائفر کا کیسے ہیں سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے منگڑت سٹوری بنائے گئے ہیں اس طرح جو نکاح والا ہو گیا یہ باقی جتنے بھی کیسز ہیں تو یہ منگڑت کیسز ہیں منگڑت افائی آرز ہیں ان میں تو سیورل کیسز عدالتوں نے ڈسچارج بھی کر دیئے ہیں جو آپ کے اور ناظرین کے علم میں ہیں آپ ایک لا آفیسر ہیں سرکار کے نوکری پہ ہیں عوام کے ٹیکس سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں کیس بنے وہ منگڑت ہیں اور آپ نے اسے منگڑت کہہ دیا آپ پبلک ٹیکس پیر سے تنخواہ دار ایک بلازم ہیں ماتی اللہ صاحب میں نے جو عرص کیا میں نے فائلز کو یقیناً فائلز فائل کا ہر ایک پیج بلند آواز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ ہے فائلز کو اگر ہم دیکھیں ججمنٹس کو کی نظر میں اگر ہم ارکو پرگے تو اس میں کنویکشن سیرے سے سسٹین نہیں کرتی تو میں تو بینگ سٹوڈنٹ آف لا قانون کی بات ہی کروں گا میں کسی ابھی اگر میری اسسٹنس میری فیر اسسٹنس کسی کے فیور میں جاتی ہے تو اس کو اگر یہ کوئی یہ رنگ دے کہ نہیں یہ آپ اس کو سپورٹ کرے تو اٹ ویل بھی نہیں ہے یہ آپ بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پاکتونخواہ کیا دوسرے صوبوں میں قائم اکرنمات پر رائے دے سکتے ہیں میں فائل سے فیر اسسٹنس بھی دے سکتا ہوں اور فیر رائے بھی دے سکتا ہوں یہ دیکھیں جتنے بھی عدالتیں ہیں یہ بعض اوقات ایک کونسل کو ایم اکس کو رائے کے طور پر بھی کڑا کر لیتی ہے کہ آپ ہمیں رائے دے آپ ہمیں اپینین دے تو میں بطور ایڈوکیٹ سب کچھ ایک سائٹ پہ رکھیں بطور اے لاسٹ ٹوڈنٹ آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں اور میں آپ کو فیر کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ غلط ہیں یہ پلانٹیٹ کیسز ہیں اور ان کا اگر ایویڈنس کے بیس پر ہم ان کو پرکیں ایویڈنس اور قانون شہادت کی بیس پر ہم اس کو دیکھیں اور مختلف پروویزنز آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں یہ ہم دیکھنے تو یہ سارے کیسز اس کا دور دور تک کنوکشن بنتا ہی نہیں اور جو کنوکشن ریکارڈ ہوئی ہے وہ غلط ہیں اچھا آپ نے نو مئی کے مزمان کو فوجی عدالتوں میں بھی ان کی وقالت کی تو فوجی عدالت کے اندر آپ کے کیا مشاہدات ہیں کیا ماحول ہوتا ہے جناب دیکھیں ایک پراپر نوٹیفائیڈ جوڈیشل سیٹ اپ جو نہ ہو تو وہ تو یقینا آپ اس کو عدالت کا سٹیٹس ہی نہیں دے سکتے تو میری تو اس کے وجود پر سیورل تحفظات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم عدالت کا عدالت اور درجہ دے ہی نہیں سکتے سیوی لین کی آپ نے کیا دیکھا فوجی عدالتوں میں جناب ملزم کو وقیل کی سہولت ملتی ہے آپ ادھر تھے جب ایک چیز کا وجود نہ ہو تو اگر آپ اس کے اوپر ڈسکشن کرو گے تو میرے خیال میں وہ بیمانی چیز ہوگی آئین اور قانون میں جب ایک چیز کا وجود نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں ڈسکس کریں تو آرمی ایکٹ میں فوجی عدالتوں کا ہے اصل مسئلہ سیویلین کو ٹرائے کرنے کا ہے وجود تو ہے نا تو آپ کے خیال میں یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے ماتی اللہ صاحب وہ سیویلین ٹرائل کی حد تک بات ہو رہی ہے تو مجھے افتہین ہے کہ جو فوجی عدالت میں جج لوگ بیٹھے ہوتے ہیں افسران بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کیا سوچ بوجھ ہے سمجھ بوجھ ہے وہ کس طریقے سے معاملہ کو چلاتے ہیں وہ ایک ایڈسٹریٹو سائٹ پہ ایک چیز کو چلاتے ہیں اپنی ڈسکلن کے حد تک اپنے ہی آفیشلز اور آفیشلز کو ٹرائل کرتے ہیں تو اس کی حد تک تو وہ باتی ہے ان کے ڈسپلن میں وہ چیز فعل کر دی ہے لیکن اگر یہ سیویلین پر یہ باتیں اٹھتی ہیں تو یہ آئین پاکستان بھی اس کو منع کرتی ہیں اور ادر وائز بھی پلیتور آف ججمنٹ جیسے ہمیں پہلے ارز کر چکا آپ کو بولنے کا ادھر موقع ملا فوجی عدالت میں یقیناً بولنے کا موقع تو وہ دیتے ہیں بولنے کا موقع بھی دیتے ہیں لیکن ایک بولنے کا فورم جب ہو نہیں اور وہاں آپ کو بولنے کا موقع دے تو وہ تو فضول سی چیزی ہو جاتی ہے میں تو میری تو یہاں پر آپ کے سامنے میں اپنا مدعا یہی رکھ رہا ہوں کہ ایک چیز کی وجود ہی سیویلین کی حد تک ایلیگل ہے تو اس کے فیرنس پر ہم کیوں ڈیبیٹ کریں اچھا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل صاحب آپ کے تائناتی جو ہے آپ کی پی ٹی آئی سے وفاداری کے بنیاد پر ہوئی یا میرٹ کی بنیاد میرٹ کی بنیاد پر ہوئی میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں اللہ لیم سکالر ہوں اور میرے بلکہ مجھے یہ آنر بھی آثر ہے کہ میں ایور ینگیسٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے پی کے سے بنا ہوں کتنی عمرہ آپ کی اور کتنا میں ترٹی سیکس یئرز کی ایج میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے پی سے بنا ہوں کتنے سال کے ایکسپیرنس آپ کا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں تو آہ ٹوزن ٹوینٹی سے آنورڈ آپ کاؤنٹ کرنے آمد چار سال ہو گئے آچھا سپریم کورٹ میں چار سال ہو گئے اور اس سے پہلے کتنا آپ کا ایکسپیرنس اس سے پہلے میں آہ ٹوزن ٹیلیون میں میری انیشل انرولمنٹ تھی ٹوزن ترٹین میں ہائی کورٹ کی آئین میں باقاعدہ ان کا ذکر یہ ایڈوکیٹ جنرل اور پھر اس کے ساتھ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آئین ہی ہو دے ہیں لیکن لا آفیسر ایک ٹوزن ٹوزن ٹوٹین کے پی لا آفیسر ایک اس کے نیچے اس کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے اور ایک کریٹیریا لائے ڈاؤن ہے کہ کون کون اس عدے پر آ سکتا ہے تو اس میں باقاعدہ میں دو سال پراسیکیوٹر انٹی نارکاٹکس فورس رہا ہوں اس کے علاوہ اسیسٹنٹ ریٹانی جنرل پاکستان بھی رہا ہوں تو کریٹیریا سیباو انشاءاللہ میری کوالیفیکیشن ہے کوئی بات انٹی نارکاٹک فورس تو صحیح فیئر ٹرائل دیتی ہے نا وہ تو سی این ایس کوٹ ہے جی وہ وہی جوڈیشری والی سٹ اپ ہے اب یہ بتا دیں کہ کیونکہ آپ قانوندان بھی رہے تو ایک چیف منسٹر خیبر پختنخواہ علیہ مین گھنڈاپور کو ورن گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے ناقابل زمانت اور پنڈی میں راول پنڈی میں عدالت میں انصداد دہستگردی کی عدالت میں پیشے کے لیے تو قانون کیا کہتا ہے ایک وزیرالہ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے بلکل نہیں ان کو ایگزیمشن حاصل ہے پریزیڈنٹ ہو گیا گورنر ہو گیا چیف منسٹر پرائم منسٹر ان کو کسی بھی کورٹ پروسیڈنگ میں کسی بھی عدالت میں آپ کڑا نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں غلط یہ ورنگ گرفتاری غلط ہے انڈر دا کانسٹیٹوشن جب کانسٹیٹوشن ایک چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ایک بندے کو پروٹیکشن دے رہی ہے ایک بندے کو چوٹ دے رہی ہے کہ وہ اپنے تینئر میں آپ اس کو احراز نہیں کر سکتے ان کو چاہے اس نے ماضی میں کوئی قتل بھی کر دیا ہو دیکھیں ماضی میں جب ایک چیز آئین پاکستان کیوں لیجسلیچر نے یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھی تھی جب یہ وہ کر رہے ہیں آئین پاکستان میں کیا ہے کہ وہ جو ایمینوٹی ہے استثناء ہے وہ کس کام کے لیے وہ یہ یہ ہے کہ آپ ایک سرونگ آئینی عہددار جو گورنر ہو وزیریالہ ہو پرائم مینسٹر ہو ان کو آپ کسی بھی کیس میں اس میں کسی بھی کیس کازے کریں تب جب کسی بھی کیس کازے کر ہوا تو یقینا جتنے بھی آپ ان کے پاسٹ ٹرانزیکشن ابھی اٹھاتے ہو یا پاسٹ میں کوئی چیز اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ کس طرح یہ منپولیٹیڈ بیگ ڈیٹ سکس ون میں کسی بندے کا نام ڈال کے کانونی طور پر یہ غلط ہے نہیں آپ کے خیال میں اگر ایک بندہ جو وزیریالہ ابھی نہیں بنا اور ایک عام آدمی کے طور پر اس نے بڑا جرم کیا ہے اور بعد میں اس کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو وزیریالہ آرست نہیں یہ کون سا آرٹیکل ہے میں آرٹیکل جی بالکل لیکن اس آرٹیکل میں تو یہ لکھا ہے بطور وزیریالہ جو کام کرتا ہے اس کو تحفظ حاصل ہے لیکن ان کو جتنی بھی ان کے خلاف بنتی ہیں ان سب میں ان کو یہ بطور وزیریالہ جو اس نے کام کی ہوتے ان کے لیے دیکھیں اس کو سیورل یہ ہی پروٹیکشن اس کو اس وجہ سے اس کو پھر سپریم کورڈ نے ججمن میں باقاعدہ انٹرپیٹ ہم نے آئین میں پڑا ہوگا نا کی وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو اس عوضے پہ رہتے ہو جو کام کرتا ہے اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اس کے بچپن کے گناہ معاف نہیں شاید درست ہی کہہ رہے ہوں گے اینیوی آپ نے سن لیا آج سپریم کورٹ کی اہم ترین کاروائی تین فرستیں طلب کی ہیں فوجی عدالتوں کی اپیلوں کی سماعت کے دوران ایک وہ جو لوگ معصوم اور ایکوٹ کیے جا سکتے ہیں ایک وہ جو کہ چھے سات مینے جن کو قید کی سزا مل سکتی ہے اور انڈر گون پہلے جیل میں تو اس لئے ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور تیسرا جن کو تین سال یا اس سے کم کی سزا دی جا سکتی اس کے ساتھ ہی خیبر پخت انخواہ کی حکومت نے جو اپیلے واپس لینے کی درخواست